نمشکار دوستو میرا نام ہے سدھیر آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ آئی فائر اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو معلوم چلے گا کہ گریڈ آئی پاس کرنا آپ کے لئے ایزی ہے یا آپ کے لئے بہت مشکل ہے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ بہت مشکل رہے گا میرے لئے یا ایزی لی میں اس کو کر جاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اگر اس پرکار کی چیزیں آپ کے اندر بھی ہیں تو بڑا مشکل رہے گا اگر ان چیزوں کو نکال دو گے اپنے اندر سے اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے تو آپ کے لئے گریڈ آئی بڑا ایزی ہو جائے گی اور سب سے پہلی چیز جو آپ کو نکالنی پڑے گی that is overconfidence بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ میں 10, 15, 20 دن کی تیاری میں چاروں پیپر کی پڑھائی کر لوں گا اور ان کو یہ فیل کیوں آتی ہے ان کو فیل اس لئے آتی ہے ان کا بڑا اچھے experience ہوتا ہے فائر میں بہت چھوٹے لیول سے بڑے اوپر کے لیول تک انہوں نے ترقی کی ہے فائر سیکٹر میں بہت knowledge ہے ان کے اور اس بحافے ان کو لگتا ہے کہ میں تو سب کچھ جان گیا ہوں فائر کے بارے میں اور grade i میں اس سے زیادہ اور کیا پوچھا جائے گا اور جب exam room سے پہلے وہ مجھ سے ملتے ہیں paper ہونے سے پہلے اگر ہم لوگ وہاں باہر جب بیٹھتے ہیں دلی برانچ میں exam کے لیے تو کافی لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے بڑے confident ہوتے ہیں وہ لوگ کہ میں تو یہاں سے یہاں تک کا میرا experience ہے یہ بھی میں نے کیا ہے وہ بھی میں نے کیا ہے میں تو 15-20 دن کی تیاری کی ہے اور آج میں چاروں paper پاس کرنے کے لیے آیا ہوں دو دن میں چار سبجیکٹ ہوں گے میں چاروں کو پاس کر کے نکل جاؤں گا میری grade i complete ہے ایسے لوگ exam کے بعد جب مجھ سے ملتے ہیں کافی لوگوں سے میں ملا ہوں ان کا چہرہ لٹکا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم کو تو exam میں پتہ ہی نہیں چلا چاہاں question پوچھے ہمیں question ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے examiner وہ پتہ نہیں کہاں سے question پوچھ رہا تھا ایسا ہوتا ہے اور یہ ایسا نہیں کی ایک آدھ لوگ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو overconfidence کی سمسیاں رہتی ہے ان کو لگتا ہے کہ میرا experience ہی کافی ہے grade i کو پاس کرنے کے لیے تو اگر آپ کے اندر بھی اس پرکار کے کچھ سمسیاں ہیں تو ان کو جلدی سے جلدی سماپت کیجئے پڑھائی کرنی پڑے گی syllabus refer کرنا پڑے گا past paper solve کرنے پڑے گے لگ کے تیاری کرنے پڑے گی تب جا کے grade i pass ہوتی ہے صرف اور صرف آپ کے experience کے بہاب پہ آپ کی grade i pass نہیں ہو پائے گی تو اگر آپ overconfident ہیں تو اس چیز کو جتنا جلدی ہو سکے یہ گلت فہمی ہے اس گلت فہمی کو دور کر دیجئے جتنا جلدی ہو سکے تو یہ چیز اگر آپ کے ساتھ رہے گی تو بہت دکت رہے گی grade i کے اس سفر میں اور دوسری ایک اور دکت رہتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوسری سمسیاں یہ ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے رہیں گے جن کو اندھیرے میں تیر چلانے کی عادت ہوتی ہے بہت سے لوگ میں ملتا ہوں میری باتچت ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا syllabus کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ای ایفی کی ویب سائٹ کیا ہے اس ویب سائٹ پہ ملتا کیا کیا ہے پی ڈی ایف وغیرہ ہوں گی پاس پیپر ہوں گے بوکس ہوں گی ان کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ان کے کسی یار دوس نے جس نے خود grade i کرنے تھی اسی نے ان کا بھی فرم بھر دیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بس فرم بھرا گیا اب میں جا کے exam دوں گا اور کہیں نہ کہیں چار پیپر دوں گا تو ایک دو تین کسی نہ کسی مجھے پاس جرور ہو جاؤں گا وہ بالکل اندھیرے میں تیر چلانے جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں آئیڈیا کی کیا سلیبس ہے کیا بوکس ہے کیسا پیپر آئے گا کیا پیٹرن ہوگا کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا اور جب وہ exam room میں جاتے ہیں پیپر دیتے ہیں واپس آتے ہیں result آئے گا جولائی میں لیکن ان کو مارچ میں ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ ان کا result کیا ہے کیونکہ ان کا پیپر اتنا خراب ہوتا ہے ان کو جولائی تک کی انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر آپ کو نہیں پتا سلیبس کہاں پہ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو نہیں پتا بوکس کیا کیا ہوتی ہیں تو پتا ہونا چاہیے پاس پیپر آپ کو پتا ہونا چاہیے difficulty level کیا آتا وہ پتا ہونا چاہیے اگر اس پرکار کے آپ اندھیرے میں تیر چلانے والے وقتیوں میں سے ہیں جس کو اتنی awareness نہیں ہے کہ exam کیسا ہوگا تو آپ اپنی سمسیہ کو جتنا جلدی دور کر سکے جرور کیجئے نہیں تو آپ کو بھی مارچ میں ہی معلوم پڑ جائے گا کہ آپ fail ہونے والے ہیں تو اگر آپ grade i کو seriously pass کرنا چاہتے ہیں اور بہت اچھے result لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے coaching لے سکتے ہیں میں پچھلے دو سال سے grade i پڑھا رہا ہوں بہت اچھے result میرے students کے آئے ہیں اور آپ کو exact معلوم پڑے گا کتنا سلیبس آپ کا cover ہو چکا ہے exam میں difficulty level کیا ہوتا ہے کن کن basic گلتیوں کو نہیں کرنا اور کن طریقوں سے آپ کے number جو ہیں وہ اور زیادہ آ سکتے ہیں تو اس سبھی benefits آپ کو ملیں گے اگر آپ مجھ سے جڑتے ہو مجھ سے paid package purchase کرتے ہو اور اس کے لیے آپ میرے ساتھ اس number پہ بات کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ان سبھی لوگوں تک جرور پہنچائیں جو grade i کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو بھی معلوم پڑے کہ over confidence کی سمسیہ سے ان کا ایک سال خراب نہ ہو جائے unawareness کی چکر میں ان کا ایک سال خراب نہ ہو جائے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں اور ایسی سمسیہوں کا ذکر آپ سے ضرور کروں گا جن کے کاران لوگ fail ہوتے ہیں with these words thank you very much thanks a lot